تو دوستو آج یہ ماربل کی پٹی لگانے کا طریقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ماربل کی پٹی کیسے لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ماربل کی پٹی سیدھی نہیں ہے یہ اوچی اور نیچے ہیں دیکھیں اور یہ اوچی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے ہے یہ اوچی ہے تو اس کو تسلیح کے ساتھ کیسے بھریں ایسا کام اور ایسا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایسا طریقہ استعمال کریں گے تو آپ کی پٹی نیچے کھالی نہیں رہے گی مکمل مسائلے میں لگ جائے گی پہلے تو میں نے طریقہ آپ کو سمجھایا ہے کہ اس فرش کو اچھے طریقے سے ساف کیا جائے یہ تو مین پائنٹ ہے ٹھیک ہے پھر نیرو لگائیں اچھا نیرو لگائیں جیسے لگایا ہے پھر مسائلہ بنائیں تھوڑا اس کو خشک کریں اس کو پانی پہلے خشک مسائلہ ہوتا ہے اس کو پانی ملا کر تھوڑا سا یہ ایسا مسائلہ بنائیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سمجھاتے ہیں یہ طریقہ کیسا ہے تو آپ نے مسائلہ ایسے بشائیں تو اس پٹی کو پہلے آپ نے اچھا کرنا ہے اس پٹی کو ایسے بٹھائیں یہ دیکھیں یہ نشان بن گئے اس کا مطلب ہے اب پٹی اس پر ہم نیرو دے کر بٹھائیں گے تو بلکل یہ جو اس کے بھر جائیں گے دیکھنا کsimید تو بگا تو بگ vi бес تو بگ تو بگ تو نیرو اس کو فل لگائے تاکہ نیچے سے پتی کھالی نہ رہ جائے تو دیکھو اسی جگہ پر یہ پتی رکھیں دیکھیں تو دیکھیں یہ پتی بلکل مسائلے میں صحیح لگ گئے انشاءاللہ یہ پتی کہیں نہیں جائے گی موسیقی